موسیقی 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 دیتے ہیں تو سینے کے درد کی وجہات کیا ہوتی ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد وحید ہیں کنسلٹنٹ پلمنالوجسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغلہ اور میں کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا بہت شکریہ سر جیسے میں بات کری تھی کہ جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے نزلہ زکام خانسی بخار یہ جو چسٹ انفیکشن ہوتے ہیں یہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بالخصوص ہم دیکھتے ہیں بڑوں میں بھی ہوتے ہیں اور بچے زیادہ اس سے انفیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ کیا وجہ ہے اس کی کہ جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے یہ سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے اب سب سے پہلی چیز ہو یہ کہ آج کے بعد سے اگر میں دیکھوں تو دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے اور موسم الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے بیسے پاکستان میں تو ٹھنڈ کا موسم بہت تھوڑا ہے پر اس دفعہ جو ٹھنڈ آئی ہمارے پاس مہینہ ڈیڑھ دو مہینے وہ کافی شدید ٹھنڈ رہی اور یونی دیکھا یہ جاتا ہے ساری دنیا میں کہ جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے تو اس میں بیماریاں سینے کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں نہ صرف سینے کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں بلکہ اپر ریسپری ٹھنڈ کے ناک کان گلہ ہے ان کی بیماریاں بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں میرے خیال ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس موسم میں سردی کے موسم میں یوجیلی جو وائرس ہوتے ہیں اور بیکٹریہ ہوتے ان کی گروتز زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر جو ہے وہ ڈرائے ہوتا ہے اس میں ہومیڈیٹی نہیں ہوتی اور اس کولڈ ویدر اور ڈرائے ایئر میں جو جراسیم ہے وہ ہوا میں پھیلتے بھی زیادہ ہیں اور ان کی مقدار بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وجوہات یہ ہیں کہ زہرے کے سردی میں زیادہ لوگ گھروں کی اندر زیادہ رہتے ہیں جم گھٹے کی صورت میں رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ باہر کم سے کم جائیں تو گیدرنگ جو ہوتی ہیں اس سے بھی یہ انفیکشن بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا بچوں میں زہرے کی ایمیونٹی بہت کم ہوتی ہے خوبت مدافعت اس کو ہم کہتے ہیں اور ڈیج میں بھی یہ ہوتا ہے تو یہ وائرسز جو ہے اور بیکٹیریا خاص طور پر اس عمر کے لوگوں کو زیادہ اپنا شکار بناتے ہیں خاص طور پر پانچ سال سے چھوٹے بچے یا دو سال سے چھوٹے بچے تو بہت زیادہ اس میں انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں اور وائرل انفیکشن جو ہیں یو جولی وہ بہت سخت نہیں ہوتی بٹ وہ ایک گیٹوے ہوتی ہے بیکٹیرین انفیکشن کے لیے جس کو وائرل انفیکشن اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے بیکٹیرین انفیکشن کو ہم نمونیاں کہتے ہیں یا بچوں میں بار بار وائرل کروپ ہوتے ہیں اور بچے بار بار ہسپتال کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ان کی خاصی ٹھیک نہیں ہو رہی ان کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا تو صرف اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی کوشش کریں کہ سردی جو ایکسپوز ہونے سے ہم ان کو بچائیں اور جو حبیب نے بات کی کہ جو جھمگٹے کی صورت میں ہم رہتے ہیں ہیٹر چلا لیتے ہیں ڈرائے اور ہو جاتی ہے اور اس سے پھر وائرل انفیکشن بہت پھیلتی ہیں ان کوشش کرنے چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا آوائٹ کرنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا کھل کے رہے ہیں اپنا ٹھیک ہے رہنا تو اندر ہی پڑے گا زیادہ بہار نکلیں گے اور ٹھنڈ لگے گی پٹھوں میں در شروع ہو جائے گا جب لوگوں کو ٹھنڈ لگتی ہے کہ ہمارے جسم میں در شروع ہو گیا تو سردی کا موسم ہے یہ ہمارے لیے ایک نیو سمجھے کہ نوید لاتا ہے کہ یہ اب انفیکشن بڑھنے والی ہیں ٹھیک ہے اس میں ڈاکٹرز کی تو زہرے کے چاندی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر چیسٹ انفیکشن کے جو سپیشلسٹ ہیں ان کے پاس مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے اور دوسرا ڈاکٹر صاحب کے لوگ بڑا ہمارے بڑھ جاتی ہے کہ شاید نزلہ اور زکام کی وجہ سے ہمیں چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو ان کی کنفیشن دور کردے دوسرا یہ کہ واقعی یہ چیز ہے کہ نزلہ زکام کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے یہ چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے ہم مزید بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں نہیں اس پہ بڑی کلیر بات ہے کہ جو نزلہ اور فرو ہے یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ بہت سمپل وائرس ہیں اور بڑی مائل ڈیزیز ہوتی ہے اگر ہم ہلکا پھلکا علاج کر لیں یا ریسٹ ہی گھر میں کرنے تو یہ یویلی ٹھیک ہو جاتی ہے بچوں میں اور بودوں میں کیونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو وائرس ذرا تھوڑا سو اس میں پرولانگ ہو جاتا ہے اور اگر ان کا بھی ہم بروقت علاج نہ کریں تو جیسا میں نے ابھی کہا کہ وائرس کی انفیکشن پھپڑے میں جا سکتی ہیں پڑھ جاتی ہے جب پھپڑے میں انفیکشنز جائیں گی وائرس کی تو اس کے اوپر پھر بیکٹیریہ کو موقع ملتا ہے اپنی انفیکشن کرنے کا اور بیکٹیریل انفیکشنز ہمیشہ بہت تیز ہوتی ہیں جس کی وائیسے نمونیا بھی ہو جاتا ہے تو یویلی فلو وغیرہ سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اس کا مقصد دے نہیں کہ ہمارا سینہ خراب ہو گیا جب بھی فلو ہوگا یا گلہ خراب ہوگا تو اس میں خانسی تو آنی ہے پر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ خانسی ہمارے سینے کی انفیکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے اگر کسی کو ساتھ میں سینے میں درد شروع ہو جائے بخار ہونا شروع ہو جائے سانس میں خرابی آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ انفیکشن جو پھیپڑے کی طرف چلی گئی ہے یہ علامات بہت اہم ہیں سانس کا خراب ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ خانسی کا آنا اور بلغم کا پیدا ہو جانا اور بخار کا ہو جانا اگر کسی میں یہ فلو کی بیماری ہے وہ بڑھ گئی ہے چار پانچ چھ دنوں سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ہمیں ڈاکٹر کو فرد رجوع کرنا ہے کہ یہ چیس انفیکشن کی طرف جا رہا ہے اگر کسی کو چیس انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ زہرے کے شدید بیماری ہے اس کے لیے میں انٹی بیٹکس بھی لینی ہے اور مزید علاج کرنا پر فلو کومن فلو کومن کول کے لیے ہمیں کوئی انٹی بیٹک لینے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح کہ آپ ابھی ایزو میکس کی بات کر رہی تھے ہم نے اتنے پروگرام کی ہیں پر ابھی بھی جو ہے ایزو میکس کا سلسلہ اتنا چل رہا ہے کہ ہر بندہ درہ سا گلہ خراب ہوا نہیں خاصی ایزو میکس ایزو میکس وہ شروع کر دیتا ہے تو مارکٹ سے پھر دوائیاں کم ہی ہو نہیں جب غیر ضروری استعمال ہوگا غیر ضروری لکھی جائیں گی تو کیا ڈاکٹر صاحب اس طرح کہ وہ عدویات خود ہی استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا اس وجہ سے بھی جو وائرل انفیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ان کی جو دوریشن ہے وہ لنبی ہو جاتے ہیں وائرل انفیکشن کے لیے تو کوئی انٹیبیٹک نہیں ہے انٹیبیٹک بیکٹیر انفیکشن کے لیے پر اگر ہم غلط استعمال کریں گے انٹیبیٹک کا کہ سرکومن کول ہوا فلو ہوا چھنکیں آئیں اور ہم نے انٹیبیٹک ایزو میکس کی شروع کر دی تو اس سے تو ڈیزیسٹنس ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گی اور جب ہم سینے کی انفیکشن کے لیے کوئی انٹیبیٹک چوز کریں گے تو پھر وہ پروپر انٹیبیٹک ملتی نہیں ہے اور اگر ہم دیتے بھی تو وہ اثر نہیں کرتی تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے پروپر گائیڈنس کے مطابق انٹیبیٹک کو استعمال کرنا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے خود سے یا اوور ڈا کاؤنٹر جو ہم دوائییں لے لیتے ہیں جا کے وہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ بہت غلط ہے دنیا میں دوائییں انٹیبیٹک ایسے نہیں ملتی اور ڈاکٹر صاحب رات کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ دیکھیں انٹیبیٹک کی ضرورت ہے کہ نہیں پھر وہ انٹیبیٹک لکھیں ہر ہلکی سی خانسی کے لیے ایریٹیشن میں بول رہا ہوں اس سے بھی خانسی آ جائے گی تھنڈی ہوا اندر جاتی ہے اس سے پھیپڑوں میں ایریٹیشن ہوتی ہے اس سے خانسی آ جاتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خانسی کے لیے ہم انٹیبیٹک کا استعمال شروع کر دیں تو بڑا سوچ سمجھ کے انٹیبیٹک کا استعمال کرنا چاہیے اور بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں دوائیوں کا استعمال کرنا چاہیے لیکن جیسے گھر پہ ہم لوگ خانسی ہو جاتی ہیں ہم لوگ بھاپ لینا شروع کر دیتے ہیں شہد میں گرم پانی ملا کے ہم لوگ پینا شروع کر دیتے ہیں یہ فائدے مند ہے چیزیں اگر ہم انٹیبیٹک نہ کھائیں تو اگر تو خانسی کسی خاص مریض میں جیسے ایستما کا مریض ہے اس میں آج کل ان لوگوں میں بھی سی او پی ڈی ایستما کے مریضوں میں بھی انڈرلینگ بیماری ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہلکی پھول کی وائرل انفیکشنز ہو رہی ہیں اس میں اگر ہم سٹیم دیں گے لوگوں کو تو وہ سٹیم بھی جا کے ایریٹیڈنٹ کا کام کرتی ہے اور خانسی کو بڑھا دیتی ہے ٹھیک ہے پر اگر کسی کو کچھ سینے کی بیماری نہیں ہے تو اس میں اگر ناک بلوک ہے کسی وجہ سے ناک میں سانس نہیں آرہا یا ناک میں اس کو فیلنگ ہو رہی ہے تو وہ ہلکی پھول کی بھاپ لے سکتا ہے پر ایسا نہیں کہ اگر سینے میں نمونیا ہو گیا ہے یا ایستما کا مریض ہے تو ہم کہیں جی آپ بھاپ لے لیں جا کے اس سے ایریٹیشن ہمیشہ بڑھتی ہے تو یوزیلی ہم بھاپ کو آوائیڈ کرتے ہیں پر کیونکہ تھوڑے سے ظاہر ہے کہ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں جسا آپ نے شہد کی بات کی تو اس میں تیبے نبوی میں بھی ہے کہ شہد کا استعمال اچھا رہتا ہے اور اس میں بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کون سا مریض کتنا شہد استعمال کر رہا ہے پتا چلے کہ چیس انفیکشنز بھی اور شوگر بھی روزانہ دو دو چمت شہد کے لے رہا ہے تو وہ اس کی تو بہتری ہو رہی ہوگی شہد پر جو اس کی شوگر کا لیول ہے وہ پتا چلتا ہے دو چار دن میں چار پانچ سو پر چلا گیا اب جب شوگر کا لیول بڑھتا ہے تو اس سے بھی مجید چیس انفیکشنز اور باقی انفیکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میرے خیال ہے ان تمام چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے گھر میں جتنے بھی ہم ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے فائدے ہوتے ہوں کہ ہماری میتس ہیں ہم ان پر بلیو بھی کرتے ہیں پر اگر کوئی بیماری خاص طور پر ہو رہی ہے سینے کی یا ناکہ انگلے کی تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اکارڈنگلی ہمیں میڈیسنز لینی چاہیے بلکل ایسی ہے کہ ڈاکٹر جو سجسٹ کر رہے ہیں اسی کو کرنا چاہیے لیکن ہمیں بھی یہ بتا دیں کہ چیس انفیکشن کونسی سٹیج پر جو جا کے وہ نمونیا میں چینج ہو جاتا ہے جو ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سٹیج تو یوجلی کوئی نہیں ہوتی جب بھی چیسٹ میں انفیکشن ہوتی ہے تو اس کو ہم نمونیا کہتے ہیں ایک سیمپل برانکائٹس ہے کہ سانس کی نالیوں میں ایریٹیشن ہو رہی ہے اس سے خانسی جساں دمے میں ہو جاتا ہے پر نمونیا سے مراد ہے کہ کوئی بھی حصہ فیپڑے کا کنسولیڈیٹ کر جاتا ہے وہاں پہ بیکٹیریا بیٹھ جاتے ہیں تو وہ حصہ فیپڑے کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس وقت تک کے لئے جب تک یہ نمونیا کا علاج نہ کیا جائے نمونیا کی انیشل سٹیج میں تو یوجلی خانسی کے ساتھ بلغم آنا جساں میں ابھی بتا رہا تھا بخار کا اور اس سٹیج بھی اگر ہم ٹریٹ کر لیں تو یہ کنٹرول ہو جاتا ہے پر اگر نمونیا بڑھ جائے اور وہ جو جرسیم ہے اس کے بلڈ میں بھی شامل ہو جائے اس کو ہم سیکٹر سیمیا کہتے ہیں اس کا علاج کریں ازلا زکام کا وائرل انفیکشنز کا تاکہ وائرل انفیکشنز کے بعد ہمارے بزرگوں کو یا ہمارے بچوں کو نمونیا نہ ہو اور ہم اس کو شدد کی بیماری میں جانے دیں کیونکہ ہمارے ہاتھ بچوں کی جو ہموات ہے وہ نمونیا کی وجہ ساری دنیا میں بہت زیادہ ہے بلکل ایسے ہی ہے اس چیزوں کو ہمیں بڑھ سے دیکھنا ہے اور ہمارے ماشاءاللہ جو پیٹیشنز ہیں وہ اس پر کام بھی کر رہے ہیں ہماری گائیڈلینز موجود ہیں کب ہم نے بچوں کو کس حالت میں ہم نے دوائیاں دینی ہے کب ہم نے ڈاکٹرز کو دکھانا ہے اور کب ہم نے اس کو گھر میں رکھنا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور دوسرے جیسے آپ نے بات کیے کہ دمے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بھی ہمیں وہ بتا دیں وہ کس طرح کیا علاج ہے وہ دمہ دیکھیں دمہ ایک ایسا مرجہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سانس کی نالی میں ایک دوسرے سے بیماری لگتی نہیں ہے یہ جنیٹکس میں بیماری ہے فیملیز میں رن کرتی ہے جو ہمارے سراؤنڈنگز ہیں اس میں فیکٹرز ہیں اس بیماری کو بڑھاتے ہیں اس کی وجہ نہیں بنتے پر جس طرح کہ میں گھر میں کسی نے کیٹس رکھی ہوئی ہیں کارپٹس ہیں سیگرٹ پیتے ہیں جو اس بیماری کو بڑھاتے ہیں پر وجہ نہیں ہوتے جنیٹک میں میں جنیٹک میں میک اپ میرا نہیں ہے ایسا کہ مجھے ایستھما تو مجھے ایستھما نہیں ہوگا تو ایستھما دوسری بات کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے بچوں میں بڑھوں میں ستر سال کے مریض کو بھی ایک ایستھما بیماری شروع ہو سکتی ہے اور ایستھما ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک دفعہ ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور آج کل اتنی اچھے اچھی دوائیں خاص طور پر میں ذکر کروں گا انہیلرز کا جو لوگ ہم ڈرتے ہیں بھی بھی لیتے ہوئے کہ انہیلرز نہیں لینے یہ لگ جائے گا انہیلر نہیں لگتا بیماری لگتی ہے اگر میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈائیبٹیز ہے تو آپ نے انسولین اس کے علاج کے لیے لگانی ہے نہ کہ انسولین آپ کو لگ گئی ہے آپ کو ڈائیبٹیز لگی ہے اس کے لیے انسولین لگانی ہے اس طرح ہی دمہ ہے دمہ اللہ کی طرف سے ہے جو کنجینٹل بیماری ہے جنیٹک بیماری ہے اور اس کے لیے ہم نے انہیلرز لینے تو انہیلرز کبھی نہیں لیتے انہیلرز کا علاج اگر بر وقت ہم شروع کر دیں تو ہم لمبے عرصے کے لیے اس کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہے اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جو ریگولر ہماری دمائی ہے سب سے اہم چیز وہ لینی ہے دوسری وہ رسک فیکٹر جن سے علامات بڑھتی ہیں جس طرح کہ ہم کولڈ کا ذکر کر رہے ہیں تو زیوری کولڈ ویدر میں دمہ کی علامات اور سیو پی ڈی کے علامات بڑھ جاتی ہیں وجہ اس کی یہ کہ یہ وائرل انفیکشن بندر جاتی ہیں یا کولڈ ایر جب اندر جاتی ہے تو یہ ایریٹیٹ کرتی ہیں ہماری سانس کی نالیوں کو اور سانس کی نالیوں میں تنگی آ جاتی تھنڈی ہوا کی وجہ سے تو اس میں جب پہلے ہی وہ دمے کا مریض ہے اور اس کی سانس کی نالی اور تنگ ہو جائے گی تو اس کو پھر شدت کی خانسی اور سانس میں پرابلم شروع ہو جائے گی تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اردگرد کے محول کو صاف رکھنا ہے ہم نے سموکرز کے اردگرد نہیں بیٹھنا خود سموکنگ نہیں کرنی ہم نے کولڈ ایر سے بچنا ہے ہم نے ڈائیٹ کو اچھا رکھنا ہے تھنڈی کھٹی چیزوں سے پھریز رکھیں تاکہ گلا خراب نہ ہو ہمارا ہم بروقت اپنا علاج ڈاکٹر سے کروائیں اور انہیلرز کو اس کی ہدایت کی مطابق لیتے رہیں اور اگر ہم یہ کریں گے تو ہم دمے کو بلکل ایسا کنٹرول کر لیتے ہیں جس طرح کہ بلکل بھی دمہ نہیں ہے اور بہت سارے اثلیٹس ایسے ہیں دنیا میں جو ایستمیٹک ہیں اور وہ دوائی لیتے ہیں اور اپنا اثلیٹس بھی کرتے ہیں گیمز بھی کرتے ہیں اگر وہ کنٹرول کر کے گیمز کر سکتے ہیں تو عام آدمی جو ہے وہ اپنا علاج اچھے طریقے سے کرے تو کیوں بیماری پر کنٹرول نہیں کر سکتا بلکل ایسا ہی ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد وحید صاحب ہمارے سے موجود ہے پرمنالوجس نے بہت شکریہ آپ کے وقت آپ یہاں پر رہے ہیں اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سردی کے موسم میں موسمی بیماریاں ہمیں آکے جھکڑ لیتی ہیں جس میں نمونیا ہے چس انفیکشن ہے ایون کے دمیں کہ جو مریض ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر سردیوں میں تو ان کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ وہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنا کر ان تمام تر بیماریوں سے خود کو چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اسی نوٹ پر جناب ہم بھی ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ملتے ہیں اس پھر کے بعد موسیقی ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور جناب اب کچھ بات ہو جائے ہم خواتین کے حوالے سے یعنی کہ تو کہنے کو تو پاکستان کی آدھی آبادی نا خواتین پر مجتمع ہے اور پاکستان کی باہمت اور باستلاحیت بیٹیاں ملک و قوم کی ترقی کے لیے تمام شعبہ ہائے زندگی میں کامیابی کے ساتھ اپنا حصہ بھی ڈال رہی ہے لیکن ان کے کام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے انتہائی ہی کم پلاتفارمز موجود ہے پاکستان میں جبکہ دنیا بھر میں ایسے سینکڑوں ادارے موجود ہیں جو خواتین کی ترقی اور ان کے کام کو گلوریفائے کرتے ہیں تاکہ دوسری خواتین کو بھی موٹیویٹ کیا جا سکے لیکن پاکستان میں ایسے ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں اور آج ہم آپ کا تعریف ایک ایسے ہی سٹارٹ اپ سے کروانے جا رہے ہیں جو ان پاکستانی خواتین کے کام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں نمائیہ کارکردگی دکھا رہی ہو اپنی نویت کا وہ پہلا ادارہ ہے جو پاکستانی خواتین کو اس طرح کا پلاتفرم مہیا کر رہا ہے جناب یہ سٹارٹ اپ ہے کیا اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آفتاب وحید صاحب ہیں جو ومن آف پاکستان کے فاؤنڈر ہیں اور سی ای او بھی ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں چودہ سالہ آئیزہ جاوے جواد جو اسی پلاتفرم سے زی جنریشن کے نام سے جناب ایک شو بھی ہوسٹ کرنے جا رہی ہیں تو آپ دنوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں جاغو لاہور میں کیسے ہیں آپ دنوں بلکل ٹھیک 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 آپ اسے شروع کر لیتے ہیں خواتین ہمیشہ شکایت کرتی بھی نظر آتی ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ہماری کامیابی سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں اور ہمیں سمجھتے نہیں ہے کچھ ہماری کامیابی کو سمجھتے نہیں لیکن آپ نے ان کے لیے پورا ایک فلاتفارم جو ہے بنا دیا ہے انہیں مہیا کیا ہے کیسے خیال آیا کس کا آئیڈیا تھا ان کی شکایت جائز ہے مطلب ایک روایت نہیں ہوتی ٹرڈیشن نہیں ہوتی ہم جہاں پیٹریارکی بہت زیادہ خواتین کا استحصال کرتی ہے وہاں مردوں سے بھی کافی چیزیں چھین لیتی ہے اچھا تو پیٹریارکی میں آپ کے پاس مرد کے پاس شاید رینج آف ایموشنز بہت کم ہوتا ہے یہاں وہ غزہ کر سکتا ہے یہاں وہ خوش ہو سکتا ہے تو باقی چیزیں سیلیبریشن یہ والے جو رینج اور دوسرے کلرز ہیں وہ بہت کم ہے ہمیں ایکسپریس کرنا نہیں آتا کہ کیسے گیجیٹیوٹ ایکسپریس کیسے کرنا ہے لیو ایکسپریس کیسے کرنا ہے یہاں تو بس دو تین چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس ایموشنز نہیں ہیں اور تریڈیشن بھی نہیں ہیں کہ آپ خواتین کو ہم اگر اپریشیٹ کرنا چاہیں تو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں کہ وہ جو مین ایگو ہوتی ہے وہ پیٹریارکی کی ایگو ہوتی ہے وہ آپ کو علاو نہیں کرتی کہ آپ کسی کو کہہ سکیں کہ اچھا آپ نے بہت اچھا گام کیا آپ وائف کو کہیں کہ آپ نے بہت اچھا گام کیا مدر کو گریجیٹیوٹ کریں کہ بہن کو کریں کہ وہ کیس طرح اگر کرنا بھی ہے تو کوئی چیز لیا دی کہ بہت اچھا ہے میں بڑا پراؤڈ کرتا ہوں اس سے زیادہ نہیں ہوتا تو یہ روایت جب بنے گی اور بن رہی ہے تو مجھے لگتا کہ پھر لوگوں کو ایکسپریس کرنا جب سوسائیٹی بھی ان کو علاو کرے گی وہ اس کو سٹیڈیو ٹائپ کو بیک کریں گے تو میرے خیال میں وہ اپنا ایموشنل جو بھی ان کا ایکسپریس کریں گے اور ان کو وہ سلیبریٹ بھی کریں گے اور کر بھی رہے میرے خیال میں یہ شاید ہونا شروع ہو گیا یہ ختم ہونا شروع ہو گیا تو کب سے آپ نے جو ومن آف پاکستان یہ سٹارٹ اپ سٹارٹ کیا کتے سال ہو گے اس پر کام کرتے ہو اس کا آئیڈیا تو مطلب اس کو جب سٹارٹ کیا تھا تو یہ 2017 میں میں اس کے لوگوز بنایا ٹھیک ہے اور اس میں بہت ٹائم لگا پھر میرا بیگراؤنڈ بلکل میڈیا سے نہیں تھا مجھے کیمرا لائٹس اور انٹریویوز یہ بلکل میرا میں ریسرچ اسوسیٹ تھا لامز میں تو میں گوٹس کولرشپ پرام یو ایس تو وہاں سے واپس آئے میں نے امیسی جنڈر و مومن سٹیڈیز کی تو اس میں مجھے پتا چلا کہ اچھا عورت کی یہ ڈائمینشن بھی ہوتی ہیں میری بھی وہی ایک نائیو آدمی جو آدمی ہوتا ہے اسی طرح کی انڈرسننگ تھی کہ عورت ماں ہوتی ہے ہوتی ہیں کچھ ہوئی ہوتی ہیں اور مختلف بہت ساری ڈائمینشن جو انٹیپڈ ہیں مرد نہیں جانتے اس کے مطلب تو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات بہت چیزیں چھپی بھی ہیں ہاں مطلب ہم نے اس طرح سے سوچا نہیں ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا کہ ان کے رولز ہیں اور وہ یہ ہوتے ہیں بس یہاں تک محدود ہیں ان کی چیزیں تو لیکن پڑھنے کے بعد پھر خیال ہے اور میں نے اپنی میری ہیلڈ آف ڈپارٹ سے بات ہو رہی تھی وہ ایک ورک شاپ میں تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں یورپین کیس ٹیڈیز پڑھا رہی ہیں آپ ہمیں امریکن کیس ٹیڈیز پڑھا رہی ہیں تو آپ پاکستانی انڈیجنیس جو سٹوریز ہیں وہ کیوں نہیں پڑھا رہی ہیں ان کا فرسٹ اینڈ ایکسپیرنس کیا ہے کیونکہ ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے وہ میں نے دیکھا بھی اور پاکستانی کلچر ڈیفرنٹ ہے تو یہاں کی سٹوریز کون کرے گا وہ کیوں نہیں ہیں تو انہیں نے کہا ہم نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر عفت حکم تو انہیں نے کہا بڑی مشکل سے ہم نے جنڈر ان مومن سٹڈیز کے ڈسپلن اپروف کرائے ہیں یورپینیس میں تو یہ اس میں بڑا روم ہے ریسرچ کا کام کا تو تم کرنا وہ اس بات کو میں نے ذرا سلجس لے اور پھر وہ باندھ لی اپنے بات اور پھر آپ نے اس کو انیشیٹ لے لیا اس کے اوپر تو مجھے آئیزہ آپ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں اسوسییٹ ہے کیسا فیل ہو رہا ہے کام کر کے کہ لڑکیوں کے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے اس پر کام ہو رہا ہے اس پلاتفارم پر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس پلاتفارم پر کام کر کے اور ای تنگ کہ وومن کا چائلڈھوڈ کو کس کا اور پوچھا یہ ہے اس نے پر پر استحادیم اور آپ یہ شو بھی ہانے جانے ہیں اور جنریشن زے کے نام سے اس حوالے سے ہمیں بتائے گا کس طرح کا شو ہوگا کیا اس کے پرسپیکٹیو کیا ہے اس کا ان کا چائلڈھوڈ کے بارے میں کوئی کیوں نہیں پوچھتا تو دیٹھ ویڈھ کیا کہ ان کا چائلڈھوڈ کیسا تھا اور ویسے بھی جنریشن زی اور جنریشن ایکس کے بیچ میں جو گاب ہے وہ گاب ہمیں بریج کرنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑے کیسے سوچتے ہیں اور ان کی چائلڈھوڈ میں کیا تھا اور ہم ات سے کیا بسیکلی لرن کرسے تھے this is what جنریشن زی is all about we want to understand the childhood of women and we want to talk about it چھیک ہے جی اب تب مجھے آپ بتائیے ابھی تک کتنے اس پلاتفارم سے آپ جو ہیں انٹرویوز لے چکے ہیں خواتین کے ہمارے کیونکہ انٹرویوز ہوتے ہیں انٹرویوز ہوتے ہیں ہم زوم پہ نہیں کرتے ہیں ان لائن نہیں کرتے تو اس وقت تک میں نے شاید ایک سو بیس تیس انٹرویوز ریکارڈ کی ہیں اور پروسس آپ کو بتائے ہم ایک چھوٹی سی ٹیم ہے ہمیں ایڈیٹنگ کا اور یہ ساری چیزیں اور اس میں فریم وغیرہ کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو ہم نے ابھی تک تقریباً 40 سے 60 انٹرویوز باقی ایڈیٹنگ کے پروسس میں اور ہو رہے ہیں ہماری ٹیم اب بیلڈ ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں اور ہفولی کہ ہم اس کو ویکلی سٹوریز کرنا شروع کریں لیکن مجھے بتائیے یہ جو ومن آف پاکستان یہ سب آنلین پلاٹفارم ہی رہے گا یہاں پر اس کے حوالے سے اور بھی آف کیم یہاں پر ایکٹیوٹیز ہوں گی یا پروڈکٹس بھی آنے والی ہیں ومن آف پاکستان آنلائن شروع ہوا تھا لیکن یہ آنلائن نہیں رہے گا اس کی ٹینجیبل پروڈکٹس نہیں ہیں وہ پروڈکٹس صرف کوئی کنزیومر پروڈکٹس نہیں ہیں ہم کیونکہ یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہوں گے اور میرا تھا اس کی میکسیمم یوٹیلیٹی ہو کیونکہ میرا تعلق دیہات سے ہے تو ہمیں بڑی مشکل سے منٹورز ملتے ہیں جن کو فالو کر سکیں جن سے انسپائر ہو سکیں اور ان کی کریڈیبلیٹی بھی ورک کی ہو کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ موجود بھی ہو تو میرا مقصد یہ ہی تھا کہ جب میں نے ومن آف اکستان شروع کیا کہ وہ خواتین یا وہ بچے یا وہ بچیاں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو اس ایج میں جاپ گائیڈنس چاہیے لیکن ان کے پاس شاید اب تو انٹرنیٹ ہے لیکن ان کو تینجیبل ان پرسن بھی چاہیے ہوگا اور ان کے پاس اگر موبائل ڈیوائسز نہیں ہیں گھروں میں اللہوں نہیں ہوتا خواتین کو یا بچیوں کو تو وہ خواتین جو ابھی کام کر رہی ہیں وہ جائیں ہم نے ایک یہ ممن آف اکستان کے نام سے یہ ہمارا نوٹ بک پروجیکٹ ہے تو اس پروجیکٹ میں ہم نے جو بڑی اچھی انسپائرنگ ٹین خواتین دس خواتین ان کی سٹوریز کی یہ پاکستان کی دس خواتین ہیں ہاں یہ پاکستان کی خواتین ہیں اور ان اس نوٹ بک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں بک کی طرف جاتا ہوں تو شاید ان کا انٹرویو صرف ان کے لئے امپورٹنٹ ہو ریڈنگ کلچر بھی نہیں ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ زائیہ نہ ہو پروجیکٹ جتنی محنت ہے تو ہم نے اس کو ایک نوٹ بک میں بہت اچھی نوٹ بک میں کنورٹ کیا اور اس میں ہم نے سپریٹرز لگائے اور ان کی انگلیش اور اوردو میں سٹوریز کی اور پھر ہم نے کمٹ کیا ان خواتین نے ہمارے ساتھ جیسے سارا زمان ہے وائس آف امریکہ کی ہیں صدف عابد ہیں اور کافی ساری انسپارنگ نگہ جواد ہیں کہ ہم سپورٹ کسی ہوئے ہیں تو ہم نے جب یہ کر رہے تھے اور ان کو اس میں شامل کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو دور دراز علاقوں میں بھی جانا پڑے گا اور یہ نوٹ بکس آپ نے دینی ہیں دیسٹریبیوٹ کرنی پڑے گی اور سیکسس ٹوری جو ہم نے ان کو ڈاکومنٹ کیا ہے ویڈیو ان کی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں سپریٹ بھی بنائی ہیں تو ہم سکرین بھی کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد وہ ان خواتین سے بات ان بچیوں سے بات بھی کریں گے اور ان کی انسر قویسٹن بھی ہوں گے ان کی نیٹورکنگ بھی ہوگی تو وہ دیکھ سکیں گی کہ یہ وہ زندہ خواتین ہیں ہمارے لیے اگزامپل ہیں کہ ہم بھی باہر نکل کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اگر یہ باہر نکل کے پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہیں جو سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کر کے اپنا نام بنا سکتی ہیں تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں جناب آف صاحب صاحب بہت اچھا انیشیٹیو آپ نے لیا ہے خواتین کے حوالے سے آف صاحب وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وومن آف پاکستان کے فاؤنڈر ہیں اور سی ایو بھی ہیں اور آئیزہ جواد بھی ہمارے ساتھ موجود آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے ہیں اور بیسٹ آف لگ آپ لوگ کے انیشیٹیو کے حوالے سے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے جناب خواتین کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے پاکستان میں امید کرتے ہیں کہ ان کا ہم لوگوں کو اور جو دہات میں بیٹھی ہوئی ہیں لڑکیاں خواتین ان کو بھی فائدہ ہوگا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ندیس بریک کے بعد ملکم بیک ٹو جاگو لاہور جناب سیگمنٹ ہے ہمارا لاہور کی دنیا جس میں بات ہوتی ہے سونے شہر اور زندہ دلان لاہور کی تو لاہوریوں کے لیے تفریحی مواقع کی بات کی جائے تو پہلے ہی چند ایک تفریحی مواقع میں اثر تھے لیکن اب وہ بھی مشکلات کا شکار ہو چکے موجودہ پنجاب حکومت کا پہلا تفریحی منصوبہ تطلی گھر دوہزار انیس میں بنایا گیا تھا جس میں پانچ اقسام کی ہزاروں تطلیاں رکھی گئی لیکن یہ منصوبہ ناقص تعمیرات اور ٹوٹ پھوٹ کی نظر ہو چکا ہے کچھ روز پہلے چلنے والی تیز ہوا تطلی گھر کی چھت اپنے ساتھ اراؤ کے لے گئی جس کے بعد ہزاروں تطلیاں بھی وہاں سے اڑ دیں اور جس کے بعد پارک کو دوبارہ بحال کرنے کی غرض سے بند کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ موسم بہار کی آمد آمد بھی ہے اور اس موسم کی آمد پر ہر سال آپ کو پتا ہے لہور میں جشن بہارہ فیسٹیول کا بھی ناقات کیا جاتا ہے لیکن سیکیورٹی خدشات کرونا وائرس میں تیزی اور انارکلی لازٹ کے بعد جشن بہارہ میلے کے حوالے سے انتظامیہ اس وقت زبزب کا شکار ہے تو اس حوالے سے کیا مزید تفصیلات ہیں جشن بہارہ میلہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میں وائس چیئرمن ہے پی ایچ اے کے حافظ زشان رشید صاحب زشان صاحب میں آپ کو خوش آمد کہتی ہوں جاغلہ ہور میں کیسے آپ جی الحمدللہ بلکل کیا سر موجودہ پنجاب حکومت کا یہ پہلا تفریحی منصوبہ تھا جو عوام کو دیا گیا تھا تکلی دھر کی شکل میں ہوا چلی اپنے ساتھ اڑا کے لے گی اس کی چھت بھی تکلیاں بھی ہوا کیا یہ اور اس کے بعد یہ بند ہو گیا تو کیا اس کی وجہات کیا ہوئی کس وجہ سے یہ جو ہے یہ منصوبہ بند کر دیا گیا دیکھیں ایک تو اس کا پسے منظر جاننا بڑا ضروری ہے یہاں پہ پچھلے کئی دھائیوں سے ایک قبضہ مافیا مسلط تھا اس ارازی کے اوپر جہاں پہ تتنی گھر بنایا گیا پہلے تو پاک سینٹ ہارٹی کلچر ایتھارٹی نے نہ صرف اس قبضے کو واقظار کروایا بڑا فورس فولی پولیس کی مدد بھی ہمارا سٹاف وہاں پہ موجود تھا اور وہاں پہ دوبارہ قبضہ نہ ہو اس کے لیے ہم نے ایک آرزی طور پہ وہاں پہ چار اکر ڈرکبے پر ایک پارک ڈویلپ کیا اور وہاں پہ بڈر فلائی ہوس ہولایا پہلے تو آپ کو یہ مبارک بات دینی چاہیے نا کہ ہم نے مافیا سے وہ قبضہ چھڑایا لیکن سر اب وہ ہے ہی نہیں ہے نا نہیں نہیں اب سننے نا میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم نے اس کو آرزی شیڈ بنا کے اچھا اپنی جگہ کو محفوظ کیا تھا البتہ اس کی رینویشن جو تھی اس کو دوبارہ اس سے رینو تعمیر کرنے کا جو پروجیکٹ تھا اس کا ایک ایسٹی میٹ لگایا گیا تھا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ بنایا جائے گا لیکن صرف آپ اس کو یہ سمجھیں کہ کوئی ناکس میٹریل نہیں تھا وہ تو محض ٹو ملین کی لاغت سے بنایا گیا تھا اسی میں پارک ڈویلپ کیا گیا اسی سے وہ تلتی گھر بنایا گیا جب آپ پچھلے دور حکومت کی بات کرتے ہیں جو جلو میں تلتی گھر بنایا گیا تھا وہ تو بارہ سے چودہ کروڑ پہ اس پہ لاغت آئی تھا تو یہ بہت کم رقم سے اس سے قیمتی تو ہماری وہ ارازی تھی جس کو ہم نے محفوظ بنایا مافیا سے تو ابھی پچھلے دنوں ہماری جو انجنرنگ قیمتی اس نے وہاں پہ سروے کیا اور دوبارہ ایک ایسٹی میٹ بنا کے دیئے جیسی وہ منصوبہ کے لیے فنڈز رکھے جائیں گے تو وہ دوبارہ بنایا جائیں گے لیکن سر اگر سارا کچھ ٹھیک تھا کوئی تعمیرات میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا ناکس مٹیل بھی نہیں تھا تو پھر کیسے اتنی تیز ہوا چلی ہوا تو چلتی ہے اور وہ اس کی چھتو اڑا کے لے گئی کیا کوئی پلاننگ نہیں پہلے کی گئی ایک تو وہ جگہ کو ہم نے فل فور اپنے استعمال میں لے کی آنا تھا کیونکہ قبضے مافیا سے ہم نے چھڑایا تھا اس کے پاتھ ٹیمپریری شیڈ ہم نے بنایا تھا جو فائبر کا لگایا گیا تھا اور اس کے لگ بک کچھ ساڑھے تین سال تو ہو گئے اس کی لائف بھی اس کی اتنی تھی یعنی وہ بلکل ٹھیک بنایا گیا تھا ہم نے ٹیمپریری اپنی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ فائبر کی چھت بنائی تھی تاکہ ہم اپنی جگہ بھی محفوظ کرسکیں اور لوگوں کو تفریح بھی دے سکیں اور دوسرا آپ کو میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جیسی جشن بھارا ہمارا فیسٹیول شروع ہوتا ہے مارچ میں جب بھار کا موسم شروع ہوتا ہے فروریکینڈ میں اور مارچ کے شروع میں تو تتنیا تو اس وقت آتی ہیں تو اس کو دوبارہ اس وقت تک تیار کر لیا جائے گا لیکن سر پیسہ تو لگا نا لوگوں کا جو عوام کی جیب سے بیس لاکھ روپے گیا ہے وہ تو لگا نا جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ بیس لاکھ روپےہ وہ عوام کے پیسوں کا خرچ ہوا اس پروجیکٹ کے اوپر لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ عوام کی وہ کروڑوں روپے مالیت کی جگہ کو بھی ہم نے محفوظ کروایا تو اگر آپ اس کا بینیفٹ دیکھیں تو وہ بھی عوام کے لیے تھا عوام کی جگہ کو ہم نے محفوظ بنایا تو اس پہ بھی تھوڑا اگر آپ سوچیں کوئی تحقیقات ہوں گی اب کیا ہوا کس وجہ سے ہوا دیکھیں تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ٹیمپریری بنایا گیا تھا وہ ایک مستقل منصوبہ نہیں تھا اگر آپ ڈیفرنس دیکھیں کہ جلو میں جو ہم نے ایک بیٹر فلائی ہوس بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا وہ ایک خطیر رقم سے بنایا گیا تھا کروڑ روپے اس پہ لاغت آئی تھی یہ محض بیس لاکھ روپے پہ بنایا گیا تھا جس کی ٹیمپریری چھت ڈالی گئی تھی تو اب دیکھیں یہاں تو انسان کی بھی لائف ہے نا کہ ساٹھ سال پینسٹھ سال ایک اوستان عمر ہے تو وہ فائبر کی چھت کی کتنی لائف ہو سکتی ہے ساڑھے تین سال تو اس نے گزارے کوئی بے ذابطگی نہیں تھی بلکہ بیس لاکھ روپے میں یہ تو صرف چار سے پانچ کنال پہ بنایا گیا تھا یہ شیلٹ باقی جو تین ساڑھے تین ایکر رقمے پر پارک دولپ کیا گیا جو بہت گہرا تھا اس کو دوبارہ سرے نے تعمیر کیا گیا یہ بیس لاکھ روپے لاغت چار ایکر ڈکبے پر پارک بنانے پر خرچ کی گئی تو پارک تو وہاں پہ بہت اچھا ہے اگر آپ جائیں وہاں پہ ہمارے جو انڈیجنس پرارڈز ہیں ہمارے جو فروٹی ٹیز ہیں وہ لگائے گئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے وہ بہت اچھے ہیں وہاں پہ تو محض ایک تین سے چار ایک کنال پہ جو شیڈ بنایا گیا تھا صرف آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو آپ دوسری طرف جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو کروڑوں روپے مالیت کی جگہ بچائی گئی تھی واگزار کرائی گئی جو کئی دھائیوں سے مافیا کے قبضے میں تھی اس پہ بھی تو آپ بات کرتے ہیں دوسرا جیسے آپ بات کر رہے ہیں جلو پاک کی وہاں پہ جو تتلی گھر بنایا گیا ہے لیکن لوگ وہاں پہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جاتے ہیں تتلیاں وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ابھی تو جیسے موسمیں سرماز جیسے شروع ہوتا ہے اور اپنے پیک پہ ہوتا ہے نومبر اور پھر دسمبر یہاں پہ اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ فرنڈی نہیں ہوتا تو ابھی میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ فیپ کے اینڈ میں اور مارچ کے شروع میں جیسے بہار کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ از خود وہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ جلوں میں تو ہم نے ایک لیبارٹی بھی بنائی ہے جو ان کا پروڈیکشن کا عمل چلتا ہے کوئی مسنوئی تو وہاں پہ ہوتی نہیں یہ نیشورل جو ہے وہ ہم وہاں پہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے مہینے سے وہ بھی آپ کو بالکل اپنے پورے عبود آپ سے دکھائی دے گا تو ابھی یہ والا جو تتلی گھر ہے جو ہوت آن والا یہ جیسے توٹ گیا ہے تو کیا دوبارہ سے اس کو بحال کیا جائے گا بلکل بحال کیا جائے گا یہ بنایا ہی آرزی گیا تھا اب اس کو مستقل بنایا جا رہا ہے اس کے لیے سرویز بھی ہو گیا ہے اب جب جیسے اس کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے تو یہ دوبارہ بنایا جائے گا دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا عوام کی تفتیق کا جو ایک منصوبہ تھا جیسے ہم بات کر رہے دیکھیں بہار کی بھی آمد آبند ہے اس کے والے سے بتائے گا کرونا اس وقت اپنی پیک پر ہے اور پابندیاں بھی لگ رہی ہیں سیکیورٹی کے بھی خدشات ہیں تو کیا ابھی ہونے جا رہا ہے یہ آپ لوگ تیاریاں تو کر رہے ہیں دیکھیں ان ساری چیزوں پہ تو ہم غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ سوپر لیگ شروع ہو رہی ہے کرکٹ کا ایک میلہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا انارکلی ایک دھماکہ بھی ہوا اور کووٹ کی بھی صورتحال وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیک پہ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی دو ماہ پہلے بلکہ ڈیڑھ ماہ پہلے ہم نے گلے داؤدی کی ایکزیبیشن کی بڑی وہ شاندہ رہی وزیٹرز بھی بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تو ہم نے اپنی تیاری تو مکمل کرنی ہے دیکھیں ان لوگوں کو ویکسین کیا جا چکا ہے کافی حد تک ہم نے پاکستان کی حکومت نے اس کو قابو کیا اس کووٹ کی صورتحال کو لوگوں میں بھی اویرنیس ہے لوگ ماسک کا استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا کے بیٹھے ہیں تو ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں اچھا اگر کوئی یہ کیسز بڑے یا کوئی بزابتہ کوئی سکیوٹی کا ہمیں تھریٹ ہوا تو سکیوٹی اداروں کی اور حکومت کی اجازت کے بعد ہی شروع کریں گے لیکن چونکہ بلکل درمیان میں تھے تو ہم نے اپنی تیاری کا عمل تو مکمل کرنا ہے تیاریاں ہماری اپنے عروض پہ ہیں بلکل ہم تکمیل کی جانب بڑھے ہیں تیاریاں دیکھیں ایک تو ہم نے ایک کلنڈر ترطیب دے دیا کہ ہم نے کیا کیا پروگرام کروانے ہیں اس میں صوفی نائٹ ہم کروا رہے ہیں اس میں کیٹ شو کروا رہے ہیں وہاں پہ فوڈ فیسٹیبل کروا رہے ہیں وہاں پہ دستکاری اشیاں کا سٹال اور چاروں سوبوں کی نمائنگی یعنی وہاں پہ جشنے بھارا جب ہم شروع کرتے ہیں پچھلے سالوں میں بھی آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ ہم پورے پاکستان کا کلچر مطارف کرواتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک کام تو مکمل ہو گیا ہے کہ ہم نے کیا شیڈول ایک مرتب کر لیا گیا ہے کہ ایبن کو کس دن پہ کرنا ہے لیکن باقی چیزیں حالات و واقعات کے مطابق فائنل کریں گے آنے والے دنوں میں اس کا اخبار اشتہار بھی ہو جائے گا اور بٹ کے لیے بھی لوگوں کو بلائے جائے گا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جہاں پہ پاکستان ہارٹی کلچر اتھارٹی کی ایک روایت یہ رہی کہ لوگوں کو تفریق کے مواقع ہمیشہ ایک واحد اتھارٹی تھی جو پاکستان ہارٹی کلچر اتھارٹی جس نے دیئے لوگوں کو لیکن سہا ساتھی ہمارا ایک ریونیو کا بھی باعث ہے ہماری ایک مستقل ایک آمدن کا بھی سلسلہ ہے تو ہم بڑی خواہش رکھتے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم بھی اپنی ایکسرسائز کر لیں لیکن اگر انسانی جانوں کا خطرہ ہو سکتا ہے ہم انسانی جانوں کو کسی فطرے میں نہیں ڈالیں گے اگر سیکیورٹی کے ایشوز ہوئے اگر کوویٹ کی صورتحال اس سے کیسز بڑے تو ہم اپنے فیسٹے پر ریویو کریں لیکن جیسے سر پچھلے سال بھی کوویٹ پیک پہ تھا اس وجہ سے جشن بہارہ میلے کو کینسل کر دیا گیا تھا درمیان میں ہی تو ہمیں بتائیے کہ کیا اس دفعہ بھی ایسے تو نہیں ہوگا لیکن کیا لہوریوں کی تفریق کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو نہیں دیا رہا سکتا ہونے اگر یہ کینسل ہو رہا ہے ہم تو پور عظم ہیں ہم تو اپنی تیاریاں کر رہے ہیں ابھی حکومت کی طرف سے بھی بقاعدہ کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں کی گئی ابھی نارمل چل رہے ہیں مطلب ایس او پیز پر وہ بھی تو درمیان میں کینسل کر دیا گیا تھا میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں اگر صورتحال بگڑی خدا نخواستہ یا کوئی ایسی کوئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہم لوگوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے ہماری بزنس ایکٹیویٹی ضرور متاثر ہوگی وہ ہم متبادل کریں گے دوسرا جو آپ نے لوگوں کی تفریق کے لیے بات کی اس دفعہ تو فورس بھی اس طرح کا فیسٹیول کرنے جا رہا ہے تو اب یہ ساری پبلک نے آپ نے ہم نے مل کے ہی ایسے کرائیس کا سامنا کرنا ہے اس تفریق سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اپنی جانوں کو بچانا اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچانا ضروری ہے اور دوسرا سر یہ جشن بھارہ میلے کے دوران آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ارتالی سڑکوں کو بھی سجانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بتائیے گا اس سوالے سے دیکھیں جشن بھارہ صرف جلانی پارک کی حد تک نہیں ہوتا یہ پورا لاہور کا فیسٹیول والا ہوتا بلکہ یہ ہمارے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں ایک تو جشن بھارہ جلانی پارک میں انعقاد کیا جاتا ہے دوسرا کنال روڈ کو سجایا جاتا ہے جہاں پہ کشتی رانی اور وہ خوبصورت ڈیکور کیا جاتا ہے اور پورے لاہور کی جو منشاہ رائے ہیں اس پہ برکی کمکمو سے سجایا جاتا ہے وہاں پہ پلانٹس لگایا جاتے ہیں پھول لگایا جاتے ہیں یعنی جشن بھارہ آپ کو پورا لاہور جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے لئے ہم نے لاہور کی جو مرکزی شاہر آئے ہیں ایک دفعہ تو ہم اضافہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے عید ملاد النبی پہ ربیل اول میں وفاقی حکومت نے پرائم نیسٹر عمران خان کے ہدایت پہ رحمت اللی العالمین ایک ایتھارٹی کا قیامہ میں لیا گیا تھا اس کے لئے ہم نے روزہ رسول اور کلمہ طیبہ اور پاکستان کا جھنڈا ان ساری چیزوں کا بھی اضافہ کر رہے ہیں تو بہت خوبصورت لاہور جگمگائے گا اور ایک بات آپ کو میں بتا ہوں ملا تو چونکہ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جب ملا سجائے وہاں پہ ایس اوپیز بھی ہوں گے لوگ بھی آئیں گے وہ خطشات بھی موجود ہیں جس طرح آپ نے پہلے بات کی لیکن لاہور پورا جو ہے وہ آپ کو جگمگاتا ضرور نظر آئے گا لیکن وہ کب سے شروع کر دیا جائے گا کیا پلان آٹ کیا جائے گا ہم اس بہینے کے وص میں فیپ کے وص میں انشاءاللہ اس کی تیاریاں شروع کر دیں گے چونکہ ایک ہم نے اپنا سسٹم بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوئے شفافیت کو جس کے لئے اخوار اشتہار ہوتا ہے مختلف پارٹیز یہاں پہ آتی ہیں جو زیادہ بیڈ کرتا ہے اس کو ہم یہ دے دیتے ہیں تو ابھی وہ پروسیس ہونا باقی ہے ہماری طرف سے تیاریاں مکمل ہیں قانونی قوائد و زوابیت کے مطابق انشاءاللہ اس کو ہم چل رہی ہیں اور دوسرے سر شہریوں کے لئے سیلفی پوائنٹس بھی بنایا جاتے ہیں ان کی بھی خبریں آ رہی تھی وہ کہاں کہاں بنایا جائیں گے دیکھیں ایک دفعہ سب سے پہلے تو ہم نے جو سیلفی پوائنٹ بنایا وہ جلانی پارک میں ہی تھا آئی لاب لاہور بنایا وہ بہت کامیاب رہا پھر اس کی کامیابی یہ تھی کہ آلماس بہت سے شہروں میں آئی لاب گجرا والا اور اس طرح پھر یہ پورے پنجاب تک یہ اس کا دائرہ پہلا اس دفعہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی سیو ایک سروے کروایا گیا ہے کہ کونسی ایسی پلیسیز ہیں جہاں پہ لوگ محفوظ طریقے سے سیلفی لے سکتے ہیں وہ ہمارے انڈور جو ہمارے جیسے گلشن اقبال ہو گیا جیسے مینارے پاکستان جیسے جلو اور جلانی پارک اس طرح کی اور کوئی مرکزی شہرائیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ سیلفی لے سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ تھا ہم اس میں بڑا کامیاب رہے اور اگر آپ لوگوں نے پسند بھی کیا اس چیز کو اگر آپ سوشل میڈیا پہ نظر دورائیں تو آپ کو سینکرو ایسی لوگوں نے اپنی ڈی پیز لگائی ہیں جس پہ آئی لاب لہور لکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام چل رہا ہے تو سر اور ہمیں بتائیے گا کہ لہور کے حوالے سے جیسے بہار کی آمد آمد ہے بیوٹیفیکیشن کا کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو سردیوں میں آپ لوگوں کا رک جاتا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا وہ کب شروع ہو رہے گا دیکھیں جنوری کے احتتام کے ساتھ ہی ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے جو ہم نے پچھلے کوئی ایک آدمہ جو کام میں سردی کی وجہ سے تھوڑی کمی رہ جاتی ہے وہ کمی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی ہم جب جشن بھارہ کرنے جا رہے ہوں گے آپ کو لہور کی سڑکوں پہ فوٹ بات پہ گرین بیلٹس پہ جو درخت جو پودے لگے نظر آئیں گے وہ پیور ایک گرین ایک لش گرین آپ کو نظر آئیں گے ایک تو ان کی دھولائی صفائی ستھرائی اور اس کی ٹرمنگ تعمل تو اب شروع ہو چکا ہے تو کوئی کتائی ہم نے ویسے کبھی برتی بھی نہیں اور نہ کبھی انشاءاللہ اس طرف آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع آئے گا تو بڑا اچھا ہی صفہ ہم یہ لاہور کی جو ایک نیچرل بیوٹی ہے اس پہ کام کریں گے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے سی ایم بزار صاحب نے بیوٹیفکیشن آف لاہور پہ بہت زیادہ کام کیا ہے کمیشنل آفیس کو بھی پی ایچ اے پاک سینڈر آرٹی کلچر آتھارٹی کو بھی اور باقی سٹیکولڈرز کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور مختلف کالیجز یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کو بھی لے کے ہم بیوٹیفکیشن آف لاہور پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ لاہور پہلے سے زیادہ نکھرا اور خوبصورت آپ کو لگائے گا لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی شہرائیں ہیں یہ بہت سارے ایسے انڈر پاسٹرز ہیں جہاں پر کام ہمیں نظر ہوا آتا وہ نہیں نظر آرہا ہے کہ وہاں پہ بیوٹیفکیشن کا کوئی بھی کام ہوا وہاں پہ توٹ پوٹ ہے وہاں پہ کوئی ہمیں گملے نظر نہیں آتے پھول نظر نہیں آتے وہاں پہ دیکھیں ایک تو لاہور کے جو داخلی راستے ہیں شادرہ کی طرف سے آئیں یہاں پہ کسور کی طرف سے آئیں ایک تو ہم ان داخلی راستوں پہ جیسے ٹھوکر ڈیاز پہ لاہور کو ایک بڑا خوبصورت ڈیکور کیا گیا ہے واملی ویلکم پیل آتی ہے جب آپ لاہور میں آتے ہیں اسی طرح کہ ہم لاہور کے تمام داخلی راستوں پہ کرنے جا رہے ہیں دوسرا جو آپ نے انڈر پاسیز کی بات کی وہاں پہ صرف ایک انڈر پاس ہے جہاں پہ میں خود بھی محسوس کرتا ہوں بیجنگ انڈر پاس وہاں پہ کام کی ضرورت ہے لیکن انشاءاللہ موسمیں جشن بھارہ سے پہلے پہلے یہ آپ کی کمپلین بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی سر دوسرا ایشیا کا سب سے بڑا میں واقعی جنگل بھی لاہور میں لگایا گیا اس کے حوالے سے بتائے گا اس کی اپ ڈیٹ دیں ہمیں کہ کہاں تک درخت پہنچ چکے ہیں آپ دیکھیں اگر تو آپ شادبان لاہور میں چلے جائیں آپ جلانی پارک میں آ جائیں آپ یہ دو وہ تھے اور ایک تیسا لیبرٹی والا لیبرٹی ہمارا سب سے پہلا ایک موڈل تھا اگر آپ ان تینوں پہ وزٹ کریں تو آپ کو میں دعوے سے اور لاہور کے لوگوں کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اکیلے وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے وہ اس قدر کا دعور اور وہ پیور ایک نیچرل جنگل کی لک دیتا ہے اور آپ خوف زدہ ہو جائیں گے یعنی آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ وہاں پہ اکیلے نہیں جا سکیں گے آپ کو خوف پہسوس ہوگا آپ واپس آ جائیں گے وہ بہت کامیاب ہمارا تجربہ رہا بلکہ یہاں پہ میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میاں واقعی ٹیکنیک جو سب سے پہلے پی ایچ اے نے اڈاپٹ کی اور اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا اور لگ پچپن کے قریب ہم میاں واقع تو مکمل کر چکے ہیں جو مختلف والیم پر مشتمل ہے کوئی چار کنال کوئی دس کنال کوئی سو کنال کوئی پچاس اور کوئی پچپن تو اس کو دیکھتے ہوئے آلموست اس کا دائرہ پورے پنجاب اور پاکستان بھر میں یہ لگایا جا رہے ہیں بڑا کامیاب تجربہ رہا اور دوسرا پاکسینٹ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی چونکہ ایکسپرٹیس تھی اس معاملے میں ہمارے سے فورسٹ والوں نے بھی اور باقی بھی جو ہارٹی کلچر کے لوگ ہیں ایون کے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس پر بڑی دلچسپی کا اظہار کی ہے تو کچھ فنڈس کے ایشو تھے فنڈس بھی مل گئے ہیں موسم چونکہ سازگار نہیں تھا اب انشاءاللہ ہم جشنے بھارا میں جیسے ایک طرف ملا سجایا ہوگا ہم نے تو دوسری طرف ہم فورسٹ لگا رہے ہوں گے اچھا مطلب ایک اور جنگل لگنے والا ہے کیا اس کے پیارے ہماری چونکہ اسی ہم نے فورسٹ لگانے تھے وہ انشاءاللہ ٹارگٹ ہم پورا کریں گے چونکہ پرائیویٹ سیکٹر جو تھے ان کی بہت سیادہ دلچسپی تھی وہ فالو اپ بھی کرتے ہیں اور لیکن کب تک ہو جائیں گے یہ اسی جنگل آپ لوگوں نے لگا دیکھیں اگر تو یہ موسم سازگار ہوتا تو اب تک تو لگا چکے ہوتے کیونکہ اب تو فنڈس کے بھی ایشو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہم اپریل ماہ سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گے اچھا لیکن سر پھر بھی آپ نے جیسے بتایا کہ پچپن جنگل آپ لوگ لگا چکے ہیں اور جو تناور درک بند بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی اس سال ہم لوگوں نے سردی میں جو ہے سموگ جو ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے اس کی کیا وجہ آپ لگتی ہے؟ صرف درختوں سے تو ختم نہیں ہو سکتی اس کے لیے تو بہت سارے اس کے وجوہات ہیں مثال کے طور پہ جو سنتیں جو لاہور اور اس کے گردو نوا میں ہیں آپ نے یہ دیکھا لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ائر کوالٹی انڈیکس ساڑھے پانچ سو سے تجاوز کر جائے کرتا تھا پچھلے سالوں میں ازف اگر آپ اوستن دیکھیں تو دھائی سو سے تجاوز نہیں کیا دھائی سو اور تین سو کے درمیان رہا ہے شہر پیک پہ آئے فرس نمبر پہ آئے آلود پہ میں میں نے یہ کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں دیکھیں وزارت سنت نے بھی اس پہ بہت کام کیا فورسٹری بھی بہت کام کیا یہ تو ایک مل کے جہاد کرنے والی چیز ہے تو صرف درخت لگانے سے تو سموک کا خاتمہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ آپ دو سے تین کلومیٹر بھی جائیں تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے گھاریاں پھر لوگوں کو اپنی ذاتی طور پہ بھی لوگوں کو اس میں حصہ لینا پڑے گا اپن بننے والی چیزوں کو کورا جلانا اور فسنوں کو جلانا ان ساری یعنی یہ ایک مل کے کرنے والی کام پاک سینڈ آرٹی کلچر ایتھارٹی نے سب سے محصر اپنا کام کی ہے درخت ہم نے لگائے اور یہ صرف درخت زبانی جمع خرش نہیں تھا ہم نے ون پائنٹ فائی ملین درخت لاہور میں لگائے آپ کے رپورٹرز دنیا نیوز نے لاہور نیوز نے اور باقی تمام نیشنل میڈیا نے اس کو دکھایا اور اس کی تو کوئی اس میں شک نہیں ہے صرف یہ عداد و شمار نہیں تھے اب اس کے باوج موجود بھی اگر سموگ رہتی ہے تو پھر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں اگر ایر کوالٹی انڈیکس اس دفعہ کنٹرول میں رہا ہے تو وہ پاک سینڈ آرٹی کلچر ایتھارٹی کو اس پہ کرنڈ جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا کام کیا باقی دارے بھی کام کر رہے ہیں فسنوں کی باقیات کو جلانے کا عمل اس دفعہ بڑی سختی کے ساتھ کیا گیا اب اس کا مسئلہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب لاہور کی سڑکیں سگنل فری ڈرائیو ہو جائیں گی تو بہت زیادہ کابو ہم اس پہ پاسکیں گے جو ٹیپا اور ال ڈی اے اس پہ کام کر رہے ہیں دوسرا جو انٹو کے بھٹے تھے وہ زگزیک ٹکنالوجی پہ چلے گئے تھے جو روکے تھے ان کو ہم دوبارہ زگزیک ٹکنالوجی پہ لا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے حافظ دشان رشید صاحب ہمارے سب موجود تھے وویس چیئرمن ہے پی اے چے کے ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ یہاں پر آئے ہیں اور جناب ہم بات کر رہے تھے پی اے چے کے حوالے سے کہ جشن میلا کا اینکات کیا جا رہا ہے اس کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر لی گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں جناب بہار کی آمد ہے آپ کو پتہ ہے تو اس حوالے سے یہ میلا بھی ہر سال سچتا ہے لیکن ابھی بھی خدشات کا شکار ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا آنے وال بلکل ایسے برک لینی آپ نے کی نگانا مل رہا ہے اس برک کے بعد بلکل ایسے برک لینی آپ نے کی نگانا مل رہا ہے اس وقت اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تقریبات پر خوبصورت اور جازیب نظر نظر آئے اور خاص طور پر دلہ دلہن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص دن پر بہت ہی خوبصورت اور دوسروں سے منفرد نظر آئیں اور وہ لڑکیاں جو عام روٹین میں ہم دیکھنا ہے کہ میک اپ کا استعمال زیادہ نہیں کرتی ہیں شادی کے دن ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہم بہت زیادہ اچھا جو ہے ہمارا میک اپ ہو ہم بہت خوبصورت نظر آئیں لیکن اس کے باوج میک اپنے میک اپ سے مطمئن بھی نہیں نظر آتی اور اس کی جو بڑی وجہ مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پری ویڈنگ پریپریشنز جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں لیکن اگر شادی سے کچھ روز پہلے پری ویڈنگ سیشنز لے لیے جائیں تو شادی والے دن جو میک اپ ہوتا ہے مزید نکھر جاتا ہے تو پری ویڈنگ سیشنز میں کیا کیا ہوتا ہے کون کون سے فیشلز کروانے چاہیے آج کل کون کون سے فیشلز زیادہ مقبول ہیں اور موسم س سرما میں سکن کیر کس طرح کی جائی چاہیے اس پر آج ہم نے بات کرنی ہمارے ساتھ موجود ہیں روبی عمران ہے بیوٹی ایکسپرٹ ہے اور میک اپ آٹس بھی ہیں روبی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغو لاہور میں کیسی آپ الحمدللہ میں بالکل ٹک ٹاک آپ نہیں ہوں میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک مجھے جیسے بات کر رہے تھے کہ شادیاں روج پر ہیں اس وقت شادیاں ہو رہی ہیں لیکن خاص طور پر لڑکیاں پری ویڈنگ سیشن جو ہوتے ہیں وہ نہیں لیتی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ کتنا ضروری ہے وہ لینا ہمارے پر بہت سی برائید ذاتی ہیں جیسے آپ کہلے کہ ون ویک پہلے آئیے اور عموماً لوگوں کے ذریعے میں کہ ہم لوگ ہفتے پہلے جائیں گے یا دس دن پہلے جائیں گے اور ہمارا فیشل بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا نہیں لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کم سے کم آپ ایک سے ڈیرمہ پہلے آپ اپنے سروسز کو سٹارٹ کریں اس کی ریزن کیا ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے صرف ایک ویسے بھی آپ نے میک اپ چلے ایک دن کرا لیا آپ نے ہم لوگ میک اپ ایک سپورٹ ہے ہمیں پاتے کہ ہم نے اگر کسی کہک نہیں ہے تو اس کو کیسے کور کرنا ہے کسی کی اگر پیگمنٹیشن ہے یا کسی کا ملازمہ ایشو ہے کچھ ہے تو ہم نے کیسے اس کو مینج کرنا میک اپ میں لیکن اس کے بعد آپ نے خود ہی اپنے گھر میں میک اپ کرنا ہے ہنڈل کرنا اگر آپ اپنے سکن کی کیر کریں بالوں کی کیر کریں تو آپ اپنے سپیشل ڈے کو مزید سپیشل بنا سکتے ہیں ہاں اس کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ آپ کم سے کم کم سے کم بہت زیادہ نہ سی آج کل تو بہت سے سے سلون سے جو کہیں گے کہ آپ دو سے تین ماہ پہلے گرگلر سروسیز اپنی سٹارٹ کریں لیکن اس میں پھر کیا کیا آ جاتا ہے کون کون سی سروسیز ہم لیتا ہے جو بیسیک ہیں جیسے آج کل اگر ہم لوگ ہیئر سے بات کریں ہیئر کی تو ہیئر پروٹین آج کل بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ دیکھیں بچی بہت سی بالے آج کرا آرہی ہیں آپ کے بال ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیمیکل ٹریٹمنٹ سے بہت زیادہ بال ڈامیج ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسی آپ کی سکن ہے آپ فیشلز لیں آپ منی پیڈی لیں تاکہ آپ جتنا اپنی سکن کو نیٹ ان کلین رکھیں گے لیکن سکن نیٹ ان کلین ہوگی تو اس پر جتنا لیس سے لیس میک اپ ہوگا وہ بھی سکن ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اپنی پیمپرنگ کرنا اپنے آپ سے محبت کرنا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ سے محبت کریں تو پھر آپ اس چیز میں آپ سے دیکھیں روپی مجھ بتائیے یہ صرف شادی سے پہلے ہی پری سکشن ہونے چاہیے یا پھر آپ کو ہر مہینے لینے چاہیے نہیں ہے کہ صرف آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ تمہیں سکشن ہونے چاہیے میرے خیال میں دیکھیں ہم لوگ آج کل جتنی پولوشن ہے جتنی ڈائیٹ لے رہے ہیں جس طرح سے جو بھی آپ بچیوں کی چھوٹی چھوٹی ایج میں دیکھیں کوئی نہ کوئی دیفیشنسی اندر ہے پی سیوز بہت زیادہ کومن ہے آئرن کی بہت زیادہ دیفیشنسی ہے اسے سکن پر آپ دیکھیں ملازمہ ہو رہا ہے بہت زیادہ یہ کومنے کو جھائیں والا پرابلم ہو رہی ہے آپ کی سکن کو اگر فیشل کی آپ بات کریں آپ لازمی نہیں کہ آپ سلونس میں اب اپنے گھروں میں بھی ڈیلی روٹین میں اپنی سکن کی آپ کیر ضرور کریں اپنی سکن کی اچھی کلنزنگ کریں کلنزنگ کے ساتھ ساتھ آپ ہفتے میں ایک دفعہ جتنی ڈیٹ سکن ہے آپ کی جتنی سکن کے نئے سیلز بنیں گے اتنی آپ کی سکن میں ہم لوگ لازمی نہیں کہ آپ ہر وقت سلونس میں ہی لوگوں کے ذہن میں ایک چیف بیٹھ گئی کہ آپ سلونس میں جا کے اپنی سکن کو کر سکتے نہیں یہ آپ کی سکن ہے اور اس کی کیر بھی آپ نے کریں یہ آپ کے بالے آپ نے کریں گھر پہ کیسے پھر روپی ہم کریں سردیوں کا موسم ابھی چل رہا ہے کس طرح کی سیلزنگ کریں اگر نیچر کو سمجھ کے چلیں تو میرا خال میں کوئی ایسی پرابلم نہیں جیسے سردی ہوتے ہیں سکن ڈرائی ہو جاتا ہے آپ کی سکن میں نیچر مویسچر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ خدرت کی طرف دیکھیں تو ہمارے بہت سیسی چیز ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی زیادہ اس کی افادی جاتا ہے اتنی زیادہ اس کے فوائد ہیں چاہے آپ بالوں کے لئے اس کو کر لیں سکن کے لئے کر لیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکن پر ہر چیز ہر سکن کے لئے نہیں یہ بھی ہونا چاہیے کئی لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ جن کی اکنی سکن ہے وہ کیسے کریں ان کے لئے تو ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کو اب بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اپنے میک اپ کو بہت اچھے اچھے میک اپ ریموور ہونے چاہیے نہیں کوکونٹ آئل اس بیسٹ ہے آپ اپنی سکن کے لئے اگر سمجھ لیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے اتنے سالوں میں کام کرتے ہیں اس پیل میں میرا خیال میں میں ہمیشہ ہرے کو کہ دیوں کہ میک اپ کے لئے یا سکن کے لئے میں کہوں گے کوکونٹ آئل ہرے کو ٹھیک ہے وہی والی بات ہے لیکن ہنڈرڈ میں سے نائنٹی پرسن لوگوں کو تو سوٹ کرے گا سردی ہے آپ رات میں تھوڑی سی اس میں گلیسٹرین ایٹ کر لیں وائٹمینین کر لیں کوکونٹ آئل کر لیں تھوڑا سا اس میں آپ اس کو کر لیں ایلوویرہ کو ایٹ کر لیں ٹوانا ٹائپ بنا لیں آپ کے پاس جو کارٹ یہ وہ چیز ہیں جو ہم لوگ اپنی نانی دادی سے بچپن سے سیکھتے سیکھتے آرہے ہیں لیکن ہم لوگ پوری کوئی ٹرمیڈی کے اس میں زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے زیادہ بچی ہیں اس کے ان اپنے آج کل خراب بھی کر رہے ہیں زیادہ کوئی بھی چیز ہے ایکسس او ایوریتنگ دوسرا مجھے بتائیے آج کل مارکٹ میں ہائیڈرا فیشل بہت زیادہ چل رہے ہیں ہمیں بتائیے ہائیڈرا کے نام سے ہائیڈرا آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کر دیتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ کوئی بھی عام فیشل ہائیڈرا کو سمپل ورڈ کوئی بھی عام فیشل کوئی بھی عام فیشل آپ کی سکن کی ایک لیئر کو اپی درمس لیکن اگر اپی درمس جو پروپر کلیر ہے وہ آپ کا ہائیڈرا کرتے ہیں کیونکہ یہ دیپ کلنٹیں آپ کی وائیڈ اور بلاک ہیڈز کو بہت زیادہ آپ کی سکن کو دوبارہ سے ریپیر کرنے آپ کی سکن کو مویسچر دیتا اور گلو دیتا ہے جب سیرم آپ کی سکن میں پینیٹریٹ ہوتے ہیں کوئی انٹی اجنگ ہو کوئی وائیڈنگ ہو لیکن وہی پھر بات کروں گی بہت سے سالون میں آج بچیوں کو بچیوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ کروانے جا رہے ہیں بہت سے سالون جس میں آپ بسیکلی آپ نے سیرمز نہیں ہو اس طرح ہے آپ کے سامنے تو ایک ٹول پڑھا ہے ایک مشین پڑھی گیا آپ کو لگ رہے ہیں ہماری سکن میں ہائیڈرا فیشل دیا جا رہا ہے سکشن بھی ہو رہی ہے اور وہ سارا نہیں لیکن بہت زکا تو بلکل ڈرائے آپ ضرور دیکھیں اس میں جس تو پانی کی اس میں کر رہی ہے یہ سیرم زیاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا بھی ہو رہی ہے بلکل ہے یہ اویرنس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ منی سمین کر رہے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور اس میں دیکھو ہائیڈرا کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آج کل پی آر پی ہے ویمپائر فیشل بہت اب تو کہلیں کہ سالون سے زیادہ سٹاٹک کا ٹھیک ہے آگیا ہوئے دور اور جتنی بھی آپ کی آج کل ہے آپ کو یا اور کوئی مسئلہ ہے ان کے لئے بھی ٹھیک ہے ہائیڈرا فیشل کروانا ہے جیسے ویمپائر ہیں یہ اور بھی فیشل دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس چیز کو ضرورات ہے جیسے کسی کی سکارز ہیں سکارز کے لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ پی آر پی کروائیں آپ پی آر پی کروائیں آپ کے بلد کے رچ پلازما لے مائکرونیڈلنگ کے ساتھ جب اس کو اگر آپ اکنی کی بات کریں تو میں یہ ضرور اکنی کے لیے میں ہمیشہ رکمنٹ کرتی ہوں کہ آپ ہائی فریکوینسی کریں ہائی فریکوینسی is very very good for acne treatment لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی سکین پر ساری treatment ہوں اس طرح نہیں ہوگا ہر سکین کو کس کی anti-aging ہے اس کو definitely کہ اگر ہم لوگ PRP کی بات کریں تو یہ آپ کی ایجنگ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ سیگنگ جو ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی سکین کی ٹائٹننگ کے لیے بہت اچھا ہے آج کل تو جیسے آپ کو پتہ ہے ہائی فو ہے آر ایف ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت لیٹسٹ ہیں اور سکین پر جو آج کل گلوینک ہے اور یہ تمام وہ treatment ہے جو آج کل ہو رہے ہیں دوسرا ہم نے دیکھا رو بھی کہ بہت سے لوگ بی بی گلو فیشل بھی کروا رہے ہیں سوالے سے بتائے یہ کوئی نقصان دے تو نہیں ہے اتنا نقصان دے تو اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہے اچھا میں یہ بات کروں کہ دیکھیں ہر چیز میں آپ نے منی کو دیکھنا لیکن کچھ بلا وجہ ہاں بی بی گلو کا یہ ہوتا ہے کہ جو بچی ہیں یا وہ فیمیل جنہوں نے جیسے جو پہ جاتی ہیں یا دیلی ان کا پروفیشن ہے کہ پروفیشنلی انہوں نے جیسے جانا ہے اور وہ بچنا چاہتی ہیں کہ ڈیلی اپنا ٹائم بچانا چاہتی ہیں ان کے لئے یہ بی بی گلو جیسے آپ کو نام سے اس سے ہو جاتا ہے یا آپ کی سکین میں جیسے لائک فارمیشن ٹائپ آپ میں سمپل ورڈز میں کہوں تو اس میں سکین میں اس کو پانیٹوئٹ کیا جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بی 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 سیز وغیرہ سے آپ وقتی طور پر جو ہے یہ کافی آپ کے لئے بچت ٹائم کی بچت دی ہو جاتی ہے اور سکین کے لئے ایک گلو بھی دیفنیٹلی آتی ہے لیکن یہ کتنی درباد ہے اگر ہائیڈرا فیشل کی بات کیجئے تو یہ کتنی درباد کرانے چاہیے ایک مہینے بعد یا پندرہ دن بعد کتنی درباد کرانے چاہیے منیوہ پھر وہی بات کروں کہ جی سکین کو جتنی ضرورت ہے اگر ضرورت نہیں ہے بچیوں نے ایک دفعہ ہائیڈرا لے لی ہے لیکن آشکال مطلب سولہ ستنہ سال کی لڑکیں اس کی ریزن ہے آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ لوگی ہو رہی ہے جتنی زیادہ خوراک میں بچی ہیں جو لے رہی ہیں اور جتنا میک اپ سپیشلی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں جتنا میک اپ کر رہی ہیں ابھی ان کو ضرورت نہیں ہوتی اپنے ٹائم سے پہلے ہی اپنے سکین کے پورز کو وہ خراب کر رہی ہیں سکین کو ڈامیج کر رہی ہیں اگر وہ پیرنس کہیں گے کہ مدر کہیں گے ابھی تو بہت چھوٹی اس کو فیشل کی ضرورت نہیں تو آپ جب وہ بچی میک اپ کر رہی ہوتی ہیں اس کو یہ تب کیوں نہیں سمجھاتے کہ بیٹے ابھی آپ کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ہائیڈرا یہ ہے کہ آپ ایک سے دو ماہ بعد کیونکہ سکین کے آپ کی کلنزنگ ہے اور یہ ضرور دیکھیں پھر وہی بات کروں کہ کئی لوگوں نے کہا کہ میں نے ہائیڈرا کرایا میرے مدید پورز کو لگا اس کی کیا رہی ہیں وہی ریزن جو میں نے آپ کو پہلی بتائی کہ پرپر سیرنس کا استعمال نہیں پرپر یہ نہیں پتا کہ اگر ہم نے ایک دیپ لنزنگ کر رہے ہیں آپ پورز کو ایکٹیو کر رہے ہو اور اس کو نیٹ کر رہے ہو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے سیل کیسے کر رہے ہیں سیلنگ کا بھی پتا ہونا چاہیے اس کیم کو آپ نے پورز کو کیس طرح سے آپ نے منیج کر رہے ہیں اور دیکھیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ پورز بلکل بند ہو گا پورز بند ہوتے ہیں اللہ معاف کرے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ورنہ زندہ لوگوں کے ہاں ہم منیمائز کر سکتے ہیں لیکن یہ کہیں کہ پورز بلکل وہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ بلکل ہی بند ہو جائے لیکن مجھے بتائی ہے روبی اگر جنہوں نے فیشنز نہیں کروانے جو گھر پہ ہیں جن کے پورز کا مسئلہ ہے وہ کس طرح پورز کا مسئلہ حال کر سکتے ہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے چاولوں کا آٹا ٹھیک ہے آپ کے پاس انڈے کی سپیدی وہ چیزیں پہ ہیں انٹی ایجنگ کے لئے جیسے بہت سی سکنگ کی تائیٹننگ کے لئے جیسے بہت سی سکن آپ کی ہو جاتی ہے پھٹکری کو میں یہ تو نہیں کہوں کہ آپ اس میں کریں لیکن انڈے کی سپیدی میں ہلکی سی پھٹکری ڈال کے پیک لگائیں پھٹکری یہ وہ چیزوں پہ آئیں جو آپ کو نچھلی بھی ہے اور آپ کو نقصان بھی نہیں دیں گے آپ کی سکنگ کے لئے روبی عمران بیوٹی ایکسپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہی روبی بہت شکریہ آپ کے وقت آپ یہاں پر آئیں ٹپس آپ ہمیں دے کر جا رہی ہیں پھر ویڈنگ سیشن کے بعد کون کون سے ہونے چاہیے آپ کی سکن کے لئے کتنے جو ہے وہ اچھے ہیں اور آپ لوگوں کو لینے بھی چاہیے تاکہ ہماری جو سیل ف کیر ہے اس کو لوگوں نے برقرار رکھنا ہے ابھی آپ نے مجھے اجازت دے